موسیقی موسیقی فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ عزیزہ نگرامی حیدر ٹی وی کے جانب سے میں آپ کا میز بان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اس سلسلہ بحث کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت اقدس میں بیان کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا تیسرہ سورہ ہے اس کی آیت کریمہ جس کا نشان ایک سو تیرانوے ہے اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جناب رب العزت کی ذات اولوالباب کے لہجے میں حقایت بیان فرما رہی ہے کہ اولوالباب کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو ہم نے ایک ندہ دینے والے کو پکارتے ہوئے سنا ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے اپنے رب پر ایمان لے آو لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے ہماری برائیوں سے درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ عبرار کے ساتھ قرار دے عزیزہ نگرامی اس آیت کے زیل میں ایمان اور اس کے مقتضیات کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ جو ایمان کی ندہ دینے والا ہے یہ جو منادی ہے یہ منادی علماء نے کبھی اس کو منادی ظاہر کہا ہے کہ جس کو محمد مصطفیٰ کی ذات سے تعبیر کیا ہے اور کبھی اس منادی کی ندہ کو ندہ فطرس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ منادی فطرت کی ندہ دے رہا ہے یہ فطرت کی آواز ہے اور اگر یہ ظاہری ندہ ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندہ دی ہے تو کس کو ندہ دی ہے آپ کی خدمت میں دعوت زلشیرہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وَأَنْدِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے ہمارے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اپنے عزیز و اقربہ کو ڈراؤ لہذا وہاں محمد مصطفیٰ نے ایمان کی دعوت دی ہے ایمان کی تبلیغ کی ہے جنب ایمان کی دعوت کس کو دی جاتی ہے یہاں بہت توجہ رکھیے گا چونکہ یہاں سے آپ کو ایک نئے مطلب کی طرف لے چلو گا ایمان کی دعوت کس کو دی جاتی ہے جو بے ایمان ہو اسی وجہ سے محمد مصطفیٰ نے دعوت زلشیرہ میں ایمان کی دعوت دی تو کس کو دی بنی عبد المطلب کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے جو محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جو ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کے آیا ہوں فَأَيُّكُمْ يُؤْمِنُوا بِي وَيُوَازِرُنِي عَلَىٰ بِي اب تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور اس دعوت پر میری مدد کرتا ہے لہذا اللہ کے رسول نے دعوت کس کو دی جو ایمان نہیں رکھتے تھے لہذا جناب ایمان کی دعوت اسے دی جاتی ہے جو بے ایمان ہو اگر یہ بات آپ کی خدمت میں سمجھ میں آ گئی یہ آپ کی خدمت میں پیش کر پایا کہ ایمان کی دعوت اسے دی جاتی ہے جو بے ایمان ہو تو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کبھی کافروں کو ایمان کی دعوت دی ہے کبھی مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اگر مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دینا فرض کر لیا جائے تو جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا تقاضی یہ ہوگا کہ مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا مسلمان محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا چونکہ دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت کا تقاضی ہے کہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اسی وجہ سے تو دعوت دی جا رہی ہے لہذا اگر مسلمانوں کو اگر مومنوں کو ایمان کی دعوت دینے کا تصور کیا جائے تو مومن کو بے ایمان کہنا پڑے گا مسلم کو غیر مسلم کہنا پڑے گا اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم کو غیر مسلم کہنا مومن کو بے ایمان کہنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر صاحبی رسول یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو صاحبی رسول کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو ایک قوم کی جانب بھیجا ہے اور قوم والوں نے ان کو سلام کیا ہے تو ان کے گمان پر کیا غالب آیا کہ شاید یہ قتل ہونے کے در سے مجھے سلام کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہاں پر قتل و غارتگری کی اور مال غنیمت کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا میں اس کے عمل سے بیزار ہوں یہ عمل میرے حکم پر نہیں ہے کیوں جناب؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو متبر قرار دیا ہے اللہ نے مسلمان کو محترم قرار دیا ہے اگر کوئی مسلمان کو غیر مسلم کہے تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے مسلم بندے کی توہین کی جائے اگر کوئی مومن کو غیر مومن کہے بے ایمان کہے تو اللہ کو گوارہ نہیں کہ بندہ مومن کی توہین کی جائے لہٰذا جناب ایمان کی دعوت کا تقاضہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو اور مسلمانوں کو ایمان کی دعوت کا تقاضہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہ ہو اور یہ ایک طریقے کا گناہ ہے اسی وجہ سے صادق آل محمد تفسیر برحان میں کیا فرماتے ہیں سادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کا کلمہ کہتا چاہے وہ اہل مشرق ہوتے یا اہل مغرب ہوتے مولا کیا فرماتے ہیں لکانو بہا خارجین من الایمان تو وہ اپنی اس بات کہنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتے اور خود بے ایمان ہو جاتے لہذا عزیزانِ گرامی کس طریقے سے تصور کیا جائے کہ یہ جو منادی ہے یہ جو ندہ دینے والا ہے کافروں کو ندہ دے رہا ہے سمجھ میں آتا ہے مسلمانوں کو ندہ دینا کس طریقے سے تصور کیا جائے مومنوں کو ندہ دینا کس طریقے سے تصور کیا جائے جناب اس کا تصور کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ہمیں ایک ندہ کا تذکرہ ایسی جگہ پر ملتا ہے کہ جو نہ اہل مشرق میں سے ہے نہ اہل مغرب میں سے ہے بلکہ اہل مشرق کا بھی خالق ہے اہل مغرب کا بھی خالق ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نصہ میں مومنوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں جائیے جناب قرآن کھولیے ترجمہ پڑیے گرچے کے مفسروں نے پھر اس کی تفسیر کچھ اور کی ہے لیکن میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کی اکلوں کو میار بنا کے آپ کی اکلوں کو فرقان قرار دیتے ہوئے اللہ کیا فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اللہ ایمان والو سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں اگر اہل مشرق کہتے تو بے ایمان قرار پاتے یہ کہنے کی وجہ سے اگر اہل مغرب کہتے تو بے ایمان قرار پاتے لیکن یہ خدا فرما رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ اب کوئی نہ کوئی توجہ کی جائے اب کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس پر وہ ایمان لائے وہ الگ چیز ہے جس ایمان کی اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے وہ الگ چیز ہے تاکہ ان کا بے ایمان ہونا دعوت کی وجہ سے ثابت نہ ہو اسی وجہ سے صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں حیثو عرضت علیہم الولایتو ہینہ قال النبی من کنتو مولاہ فہادا علی مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ جو دوسرا ایمان ہے کہ جس ایمان کی رسول نے ان کو دعوت دی ہے یہ اللہ کی توحید کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر یہ ایمان لائے چکے تھے یہ محمد مصفیٰ کی رسالت پر ایمان نہیں ہے کہ میری رسالت کو مانو یہ محمد مصفیٰ کی رسالت کو مان چکے تھے بلکہ یہ علی کی ولایت پر ایمان کی دعوت ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا من کنتو مولاہو فہاد علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا لہذا عزیزانِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے کافروں کو جو ایمان کی ندہ دلوائی اس کا ایک مزداغ دعوتِ ذوالعشیرہ ہے اور مسلمانوں کو مومنوں کو علی کی ولایت کے بارے میں جو ندہ دلوائی وہ غدیرِ خم کا میدان ہے غدیرِ خم کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے طویل خدبہ دیا ہے اگر آپ اس خدبے کو ڈیٹیل سے پڑھیں کموں بیش نو سے دس پیچ کا خدبہ ہے وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ بھی ہے مختلف چیزیں ہیں ان میں ایک جملہ اللہ کے رسول نے جو اس خدبے کا مقصود تھا وہ کیا تھا من کنت مولاہ فہاد علی مولا کہ جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا یہ کہاں فرمایا غدیرِ خم کے میدان میں فرمایا کس طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا آخری حج تھا نہیں جناب یہ فقط آخری حج نہیں تھا خود روایات میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے یہ جو آخری حج تھا یہ آخری حج ہی نہیں بلکہ پہلا حج بھی تھا اللہ کے رسول نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے تئیس سال کی آپ کی رسالت کا دور ہے اس تئیس سال میں اللہ کے رسول نے صرف ایک حج کیا اللہ حکیم اس کا رسول حکیم تو وجہ کیا ہے کہ صرف ایک حج کیا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نہ کوئی نہ کوئی تو علت ہوگی نہ جناب شاید وہ علت یہ تھی گرچہ کہ اس کا اشارہ خود روایات میں بھی ہے شاید وہ علت یہ تھی شاید وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو حج سے روکے رکھا اور اللہ چاہتا تھا کہ جب میں اپنے رسول کو حج کا حکم دوں تو اس کے حج کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو جمع کروں اور پوری اس امت مسلمہ کے درمیان اپنے ولی اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کروا شاید وجہ یہ تھی پس اللہ کے رسول نے جب حج سے فارق ہوئے ہیں اور مقام غدیر میں پہنچے ہیں تو مقام غدیر میں علماء بیان فرماتے ہیں تاریخ بیان فرماتی ہے جناب اس وقت جو ہے شدت کی گرمی تھی گرمی ایسی تھی کہ دونوں پیر زمین پر ایک ساتھ رکھنے کی تاب نہیں تھی جناب ایسے موقع پہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو مقام غدیر میں روکا ہے اور جو آگے نکل چکے تھے ان کو پیچھے بلوایا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا ہے میں پوری تفصیل اس کی بیان نہیں کروں گا صرف اپنے مقصود پہ آ جاؤں گا اس ندہ پہ آ جاؤں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا جب مسلمانوں کا تمام مسلمان یگجہ ہو گئے ایک جگہ جمع ہو گئے وہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کیا میں مومنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ اولہ نہیں ہوں کیا میں مومنین کی جانوں سے بڑھتر نہیں ہوں تمام مسلمانوں نے یگجہ ہو کے کہا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پہ فوقیت رکھتے ہیں آپ ہماری جانوں سے بڑھتر ہیں جناب توجہ رکھیے گا یہ وہ باتیں ہیں جو دل کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب جہاں نتیجہ پیش کر رہا ہوں وہ نتیجہ ذکر کر رہا ہوں اور باقی تمام وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں اللہ کے رسول نے اس جملے کے بعد کیا فرمایا ہے من کنتو مولاہو فہادا علی مولا کہ تم مجھے اپنے نفسوں پہ اپنی جانوں پہ بڑھتر مانتے ہو نا مولا اولا سے ہے تو جس طریقے سے میں تمہاری جانوں پہ بڑھتری رکھتا ہوں اسی طریقے سے علی بھی تمہاری جانوں پہ بڑھتری رکھتے ہیں جس طریقے سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طریقے سے علی بھی تمہارے مولا ہے لہٰذا عزیزانِ گرامی ایک عالم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں نا آیا اسلام میں بہت سی احادیث ہیں جو اللہ کے رسول سے کی گئی ہیں لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر فرقہ اس کو حدیث ذکر کرتا ہے ہر فرقہ اس کو حدیث مانتا ہے چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا ایک لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا اور اللہ کے رسول نے وہاں پر فرمایا تھا کہ جو یہاں پر ہیں وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دیں اللہ کے رسول کی بات ہے کتنوں نے کتنوں تک پہنچایا ہوگا لہٰذا یہ حدیث جو ہے مختلف طرق سے آئی ہے اس کی سند میں اشکال نہیں کیا جا سکتا متواتر حدیث ہے متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو یقینی ہوں جس میں شک ہو شبہ نہ ہو جنب یہی وجہ ہے میرے علی کی ولایت ضروریات مذہب میں سے نہیں ہے بلکہ ضروریات دین میں سے ہے جب ہم اپنے بچوں کو دنیا سینٹر بھیجتے ہیں تو ابتدہ میں ان کو پڑھایا جاتا ہے اصول دین فروع دین پھر ایک اور تقسیم آتی ہے کچھ ضروریات مذہب ہیں کچھ ضروریات دین ہیں ضروریات مذہب کون سے ہوتے ہیں جو ایک فرقے کی خاصیت ہوتی ہیں جو دوسرے فرقوں میں نہیں ہوتی اس فرقے کی خاصیتیں ہیں لیکن ضروریات دین کون سے ہوتے ہیں جو پورے اسلام میں متفق علیہی مسائل ہیں ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے جیسے کہ نماز ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے اور روزہ ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے اسی طریقے سے علماء بیان فرماتے ہیں علی کی ولایت ضروریات دین میں سے ہے کہ ہر مسلمان علی کو ولی مانتا ہے جناب جب علی کو ولی مانتا ہے تو مسئلہ ہی کیسا اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے علی کی ولایت کا اعلان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من کنتو مولاہ فہاد علی مولا کہ جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا لہذا جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو اللہ کے رسول کا حکم ہماری جانوں سے فوقیت رکھتا ہے ہم کیوں تسلیم نہ کریں لہذا علی مولا ضرور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مولا کا مانا وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں مولا کا مانا کیا ہے مولا کا مانا دوست ہے مولا کا مانا دوست ہے دوستی سے ہے کہ جو مجھ کو دوست سمجھتا ہے اسے چاہیے علی کو دوست سمجھے لہذا مولا کے مانے آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ الگ ہیں لیکن مولا کا مانا جو حقیقی ہے وہ الگ ہے آپ مولا کا مانا حاکم سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں مولا کا مانا دوست ہے جنب یہ جو مطلب ہے نا یہ مطلب صرف اہلِ تعاقل کے لیے اہلِ شعور کے لیے جو حقیقت پسند لوگ ہیں جو حق کو پانا چاہتے ہیں یہ مطلب ان کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تھوڑی توجہ رکھئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جنب ایک علمِ علمِ رجال ہوتا ہے ایک علمِ درائیت ہوتا ہے علمِ رجال کیا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث کن راویوں نے بیان کی ہے ان راویوں کے کیا حالات ہیں یہ حالات جو ہے علمِ رجال بیان کرتا ہے علمِ درائیت کیا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اگر اس حدیث ہی کو دیکھا جائے تو یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے بزاتے خود اس حدیث کے اندر مقبولیت کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے جناب اسی طرح سے اگر دوست مولا کا معنی فرض کیا جائے تو معنی دوست اس حدیث میں منتبک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں دوست مانا ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں چونکہ اہلِ تاقل لوگ ہیں اب ناؤد دلیل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے ہا تو برہانکم انکنتم صادقین اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ جناب آپ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے اگر تسلیم بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیا جائے مولا کا معنی دوست ہے تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جناب ایک کنڈیشنل جملہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں شرطیہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کا معنی دوست فرض کر بھی لیا جائے تو وہ چیز ماننی پڑے گی جس کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے جناب وہ چیز کیا ہے کیا اصحاب میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی ہو جو علی سے محبت نہ کرتا ہو جو علی سے دشمنی رکھتا ہو جو علی کو اپنا دوست نہ سمجھتا ہو اگر ایسا تصور نہیں کر سکتے تو آپ دوست کا مانا بھی فرض نہیں کر سکتے جناب وجہ کیا ہے وجہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول جو ہے غدیر خم کے میدان میں تمام مسلمانوں کے مجمع میں کیا فرما رہے ہیں من کنتو مولاہ فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا جناب یہاں پر مولا کا مانا ہم حاکم لیتے ہیں آپ کہتے ہیں حاکم مانا نہیں ہے دوست مانا ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے آپ دوست مانا رکھ لیجئے اگر مولا کی جگہ دوست کو رکھ دیا جائے تو حدیث کا ترجمہ کس طریقے سے ہوگا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا مولا کی جگہ دوست کو رکھ دیجئے جس جس کا میں دوست اس اس کے علی دوست جس جس کا میں دوست اس اس کے علی دوست جناب اس کو آسان جملے میں کنورٹ کر دیجئے جو جو مجھے دوست سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ علی کو دوست سمجھے جنابی اللہ کا رسول مسلمانوں کے مجمع میں بیان فرما رہا ہے اگر دوست مانا ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ جو مجھے دوست سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ علی کو دوست سمجھے تو لازم آتا کہ اس مجمع میں السحابہ کے مجمع میں اصحاب رسول کے مجمع میں ایسے لوگوں کا ہونا لازم آتا جو علی کو دوست نہیں سمجھتے تھے جو علی کو دشمن سمجھتے تھے جن کو اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ علی کو دشمن نہیں دوست سمجھ لہذا عزیز آنی گرامی نتیجہ کیا ہے کہ اگر مولا کا مانا حاکم فرض نہ کیا جائے تو اصحاب کو متہم کرنا پڑے گا اور ہم صحابی رسول کی عزت کرتے ہیں لہذا جب دوست مانا رکھنے کی وجہ سے صحابی رسول پر تحمت آتی ہے تو ہم دوست مانا نہیں رکھ سکتے اور جب دوست مانا نہیں رکھ سکتے تو ایک مانا بچ جاتا ہے وہ ہے حاکم وہ ہے اولا بے انفسہم کہ جو جانوں پر حکومت رکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور جیسا کہ ہم اسی کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جو مجھے حاکم سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ علی کو حاکم سمجھے والحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا